ہیلو دوستو نمسکار میں وینود کمار آپ دیکھ رہے ہو ویکیلورنگ چینل یہ میرے پاس ساتھ مشین ہے جو مدانی مشین ہے مدانی مشین بولتے ہیں تو اس مشین کی یہ سمشیہ ہے جو آج تک آپ نے سائید ہی دیکھی ہوگی اور نہ کسی نے بتائی ہوگی وہ میں سمشیہ بتاؤں گا تو میرے ویڈیو کو پورا دیکھنا تب ہی آپ کو یہ سمشیہ کا سمدان ہوگا اور پتا چلے گا تو میں اس میں سمشیہ یہ ہے یہ چل نہیں رہی ہے یہ سیریز کنٹینیو سے ہی بتا رہی ہے میں نے سیل بھی چینج کر دیا ہے کنکشن بھی چینج کر لیا ہے لیکن یہ چل نہیں رہی ہے کرن دیتے ہیں تو یہ دیرے دیرے چلتی ہے یا چلتی نہیں ہے ٹون ٹون بولتی ہے تو میں آپ کو پہلے اس کو چیک کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو جب میٹر سے چیک کرو گے تو بلکل یہ صحیح بتائے گی کوئی مشٹیک نہیں بتائے گی آپ کو میں آپ کو چیک کر کے بتا دیتا ہوں یہ چیک کرنے پہ کنٹینیوٹی صحیح بتا رہی ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہو تینوں تار میں بلکل صحیح بتا رہی ہے اور وڈی ارتھ بھی نہیں بتا رہی ہے تو جو سبھی مشینیں اس پرکار بتائے گی اور اسی پرکار سب صحیح ہوتی ہے تو آپ کو میں ایک دوسری مشین بتا دیتا ہوں یہ میں نے نئی وائننگ کی ہوئی ہے نہیں ہے بلکل اس میں تین تار ہے اس میں چار تار ہے تو آپ کو پہلے میں تین تار بنا کے بتا دیتا ہوں لیکن پہلے ایک بیٹ شریف چیک کر کے بتا دیتا ہوں اس میں چاروں شیم کلر کے تار ہے تو آپ کو ایک نئے کنیکشن بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ کو آگے پریشانی نہیں ہو تو چاروں کنیکشن سیم چاروں تار سیم ہو تو اسے کیسے کنیکشن ساٹے اور کیسے مین منائے یہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو تو آپ کو پہلے میٹر سے چیک کرنا ہے یہ نہیں بتا رہا ہے یہ بھی نہیں بتا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ دو تار ایک وائننگ کی ہوگئی اور یہ دو تار ایک وائننگ کے ہوگئے ہیں یہ ایک وائننگ ہے تو ہمیں ایک کیگ دار لینا ہے اور دونوں کو ایک جگہ کرنا ہے اور یہ ہمارا مین ہو جائے گا یہ شیل والے دو تار ہو جائیں گے دونوں شیل کے جو دو تار ہوتے ہیں اس میں جل جائیں گا تو میں آپ کو پہلے چیک کر کے بتا دیتا ہوں اس پر اس مشین کی طرح یہ تین تار بن گئے ہیں اسی پرکار وہ مشین بتا رہی ہے اسی پرکار یہ مشین بتا رہی ہے اور یہ بوڈی ایٹ یہ بھی نہیں بتا رہی ہے وہ بھی نہیں بتا رہی ہے تو اس میٹر سے چیک کرنے پر بلکل صحیح دونوں مشین صحیح بتا رہی ہے لیکن یہ مشین چل رہی ہے اور یہ مشین چل نہیں رہی ہے اس میں یہ کارن ہے تو یہ کارن دیکھنے کے لیے آپ کو یہ کارن دیکھنے کے لیے آپ میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے تو میں آپ کو ایک بار شریز سے چیک کر کے بتاتا ہوں شریز میں چیک کرنے پر آپ کو بیماری کا پتا چلے گا کیا بیماری ہے کیا نہیں ہے اس میں میٹر سے تو میں نے چیک کر کے بتا دیا اب ہم شریز سے چیک کریں گے لٹو کی شریز ہے جو میرے پاس دو سو وائٹ کا لٹو ہے اس لٹو سے چیک کریں گے یہ شریز کے میرے دو تار ہے میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہو لگانے پر تو میں پہلے جو نئی چارچ مشین ہے وائننگ کی ہوئی ہے اس کے تار بتا دیتا ہوں چیک کر کے شریز یہ تو ہمیں دو تار پہلے ان کو ایک جگہ کرنا ہے میں تو یہ شریز نہیں بتایا گی آپ کو تھوڑا بہت اثر ہوگا میں آپ کو پہلے چیک کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو لٹو کے سامنے بتاتا ہوں لٹو کو دکھاتا ہوں یہ بلپ ہے تو بلپ کا دو تار لگایا ہے یہ ایک دم بارک سے جوپ رہا ہے اور مین اور شیل کے لگائیں گے تو اتنا جوپے گا اور مین اور دوسر شیل کا تار کے لگائیں گے تو اتنا جوپے گا یہ اتنا جوپ رہا ہے یہ اتنا جوپ رہا ہے اور دونوں شیل شیل کے تار لگائیں گے تو ایک دم بارک جوپ رہا ہے اب میں آپ کو دوسری چارچ مشین ہے وہ جو خراب ہے اس کے دونوں تار لگا کے بتاتا ہوں میں نے ایک تو مین کے لگایا ہے اور ایک شیل والے کے لگایا ہے اور ایک مین کے لگایا ہے ایک شیل کے لگایا ہے اور یہ دونوں شیل کے لگایا ہے تو آپ کو اس میں فرق نظر آیا ہوگا ان دونوں مشینوں میں آپ کو فرق نظر آیا ہوگا کیا فرق ہے کیا فرق نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں اس میں فرق یہ ہی ہے کہ اس میں ہم مین ان دونوں شیل والے کرنٹ میں کرنٹ سیریج کے تار لگاتے ہیں دونوں بلپ کے تار لگاتے ہیں تو بلکل ہلکا بلپ جھوپتا ہے اور اس میں اس میں لگاتے اeds اٹھ تو خوڑا کم جھوپتا ہے اور اس مر اس میں کم لگاتے ہیں تو اس میں بھی کم جھوپتا ہے ان دونوں میں لگایا تو بلکل کم جھوپ رہاور بارک جھوپ رہاور ان تینوں تاروں میں لگائیں گے تو کوئی فرق نہیں بتا رہا ہے بلکل لٹو اپنا جوپ رہا ہے فل سائز کا جوپ رہا ہے تو یہ کیا سمجھے ہے تو ہم چلو اس کو کھولتے ہیں کھول کے پتہ کرتے ہیں اس میں کیا ہے سمجھے تو اسے کھولنے کے لئے پہلے اسے باہر نکالنا پڑے گا تو میں آپ کو باہر نکال دیتا ہوں ویڈیو اسکیپ کر دیتا ہوں ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو میں نے یہ باہر نکال لیا ہے اگر آپ باہر نکالنا چاہتے ہو اور پتہ نہیں ہے آپ کو تو ادھر سے چھوڑ دینا ہے تو یہ ادھر باہر آ جائے گی اس پرکار تو میں نے یہ باہر نکال لیا ہے تو ہم پہلے اس کو پھول کے چیک کرتے ہیں کیا سمجھے ہے کیا مسٹے کے اس میں یہ کیوں نہیں چل رہی ہے اور یہ لٹو پھل کیوں جھوپ رہے ہیں تو پہلے یہ جو دورہ بندہ ہوا ہے اسے کھولیں گے ہم تو اسے کھولنے کے لیے اسے اس پرکار بلیڈ سے کٹیں گے تاکہ ہمارے کوئی تار نہ کٹے سابدہ نہیں سے کٹیں گے اور تار ٹوپنے بھی نہیں چاہیے جو داگہ تھا میں نے وہ کٹ لیا ہے تو یہ جو میں نے وہ میں نے بھی بتایا تھے جو آپ چاہیے تو وائر کٹ سکتے ہو اس میں یہاں دونوں ایک تار اسکار ایک تار اسکار دونوں وائننگ کا ایک یہاں اس تار میں کیا ہوا ہے اور یہ دوسرا تار ہے جو ریننگ کا ہے اور یہ دوسرا تار ہے جو اسٹارٹنگ کا ہے یہ دونوں تار ہیں تو ہم پہلے ان دونوں کو ہے ایک بنایا ہوا ہے اسے کھول کے دیکھتے ہیں اس کو الگ الگ کرتے ہیں یہ میں چیر رہا ہوں بلیڑ سے دیان رکھنا ہے ہمیں بہت ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے نہیں تو یہ تار ٹوٹ جائے گا یہ تار نکل گیا ہے ہمارا اور اس کو کھول لیتے ہیں یہ کھول گیا اور دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا بتاتا ہے اس میں کیا سمجھیا ہے یہ ایک تو ٹوٹ گیا ہے پھر بھی چلو ہمارا کام تو بن جائے گا نکل جائے گا کام تو اس کو اب ہم اسے چیئے کرتے ہیں چیئے کرنے پر کیا ہوتا ہے کیا بتاتا ہے یہ اب چیئے کریں گے ہم اب یہ تو بولے گا نہیں یہ بولے گا یہ سہی بتا رہا ہے اور یہ سہی نہیں یہ بھی یہ بتا رہا ہے تو اب اس میں چیک کریں گے یہ بھی سہی بتا رہا ہے اور یہ بھی سہی بتا رہا ہے تو بیماری کیا ہے اس میں ابھی تک تو حال پتہ نہیں چلی ہے این بیماری اس میں ضرور ہے شریف تو ابھی بھی دونوں سے ہی بتا رہی ہیں تو ہم اب پھر ایک بار پھر اسے چھری سے چیک کریں گے موسیقی